نواز شریف کی طبیعت ناساز محکمہ داخلہ کا سابق وزیراعظم کے طبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا فیصلہ محکمہ سہت کو میڈیکل بورڈ سے مطلق مراسلہ ارسال میڈیکل بورڈ میں مہارین امراض قلب اور دیگر طبی معاین شامل ہوں گے نواز شریف کے تھیلیم سکین اور ای سی جی کی ریپورٹ لاہور نیوز پر سہت بلکل ٹھیک اور حوصلے بلند ہیں نواز شریف نے سہت کے بارے میں کارکنان کے سوال پر غالب کا شیر سنایا ان کے آنے سے جو آتی ہے موپے روند وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بولے کے سانے ساہی والف سوسنا وغیر تصدیق بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا نواز شریف کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ حکومت نے چہمہ زائع کر دیئے ملتان موجوے مکمل ہے مگر افتتا نہیں کیا جا رہا ملکی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کیے اب حالات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سی پیک کو روکا گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا سابق وزیراعظم کی لاہور نیوز سے گفتگون نواز شریف کی صحت کے بارے میں عباب میں پریشانی پائی جاتی ہے علاج معالجے کی سہولت ہر قیدی کا حق ہے نواز شریف کو یہ سہولت بھی میسر نہیں پرویز رشید کی گفتگو تارک فضل چودری کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے نعرے سے ہوا نکل گئی حکومت ایکسپوز ہو چکی قیدی نمبر چار چار سات سیفر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے کوٹ لگ پر جیل میں اہل خانہ اور پاچی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی اور ملکی امور پر تبادلہ خیال مریم نواز اپنی دادی بیگم شمی مختر اور شوہر کیپٹن سبتر کے ہمرا جیل پہنچی مریم نواز والد کا پسندیدہ کھانا بھی ساتھ لائیں پرویز رشید، خورم دستگیر، مشاہد حسین، طلال چودری اور اسمہ بخاری کی بھی جیل آمد جیل کے باہر کارپنان کا رش، قائد کے حق میں نارے بازی، صدقے کے لیے کالے بکرے بھی لے کر آئے ٹریفک جام ہونے پر جیل اہلکاروں اور وارڈنز میں تلق خلامی سانہہ ساہیوال، پولیس اصلاحات اور اتحادیوں سے معاملات وزیراعظم سے ملاقات کے لیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار، سپیکر چودری پرویز الہی اور چیف سیکیٹری اسلام آباد چلے گئے وزیراعلا عثمان بزدار عمران خان کو جی ایٹی رپورٹ پر بریفنگ دیں گے جی ایٹی کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے اور پولیس اصلاحات پر مشابدت کا بھی امکان چہدری پرویز الہی ملاقات میں وزیراعظم کو قافلی کے تحفظات سے آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان کے رماء ہفتے لاہور آمد متوقع کابینہ اجلاس سے خطاب کریں گے سانحہ ساہیوال پولیس اصلاحات اور دیگر معاملات پر تفصیلی بریفنگ کا امکان وزیراعظم پنجاب عثمان گستار اور سپیکر پرویز الہی اسلام آباد میں موجود ڈیپٹی سپیکر کی زیرے صدارت پنجاب اسامنی کا ان کیمرائز لاسٹ پنجاب حکومت اور محمد داکلہ کے حکام کی عراقین اسامنی کو بریفنگ جی آئی ٹی کی ابتتائی ریپورٹ پر بھی ایوان کو اعتماد میں لیا گیا میڈیا کا پریس گیلوری میں داکلہ بند آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی زیرے صدارت نونلی کی پالی مانی پارٹی کا اجلاس ساہیوال واقعے پر ان کیمرائز بریفنگ سے مطالق حکمت عملی پر غور سابق سپیکر رانا محمد اقبال خاجہ سلمان رفیق سمی اللہ خان اور ملک ندیم کامران بھی شریف پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس آئی کورٹ سانہی ساہیوال کی یوڈیشن انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانہی ساہیوال کی کیا تحقیقات ہوئی چیف جسٹس سردار شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران موت تل کر دیئے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی بک بتائیں چیف جسٹس انکوائری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب سانہی ساہیوال کیس کی سماعت دو رکنی بینچ کرے گا ہائی کورٹ نے جائیٹی سربراہ کو ریکارڈ سمیت اٹھائیس جنوری کو طلب کر لیا جوڈیشن کمیشن بنانا صوبائی نہیں وفاقی حکومت کا اختیار ہے عدالت کے ریمارکس دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام بی پیوز کو بتا دیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالمہ باتل دور نو مور رواسال بسند نہیں منائیں گے پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا بسند کے لیے حفاظت اقدامات لازمی پہلے قانون سازی کریں گے وکیل پنجاب حکومت حکومت بسند کا تہوار منانے کی صورت میں پہلے قانون سازی کریں گی ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے بسند کے اعلان کے خلاف تمام درخواستیں نٹھا دیں حکومت کے جانب سے بسند مسترد پولیس پتنگبازوں کے خلاف مزید متحرک کس علاقے میں پتنگبازی نہیں ہونی چاہیے ڈی ای جی آپریشنز کی ایس پیز اور ڈی ایس پیز کو خونی کھیل روکنے کی ہدایت ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول پروک نہ کرنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل مسترد ہائی کورٹ نے اپیل ناقابل سماس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی پیٹرول پمپ مالکان نے عدالت سے رجوع کیا تھا آشان اقبال سکینڈل کیس احتساب عدالت کا شہباز شریف سے مطالق فائنل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم رمضان شگر ملز کیس میں ریپورٹ پیش کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت فواد حسن فواد اور آہد چیما عدالت میں پیش ملزمان کو ریفرنس کی صاف کاپیاں فرہم فواد حسن فواد اور آہد چیما کے جوڈیشنل ریمان میں پندرہ روز کی توسی سمات سات فروری تک ملتبی شہریوں کے لیے خوش قبری اب ہر روز کریں گے گورنر ہاؤس کی سیر گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ پہلے صرف اتوار کے روز گورنر ہاؤس کھولا جاتا تھا گورنر ہاؤس کا فرنٹ لان جھیل بارادری ٹینس کورٹ پہاڑی چڑیا گھر اور باقات کھولے رہیں گے عوام کی سہولت کے لیے کینٹینز بنانے کا بھی فیصلہ آل پاکستان انجمن تاجران نے وفا کی حکومت کا منی بجٹ مسترد کر دیا بجٹ میں چھوٹے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا صرف سرمایہ دار فائدہ اٹھائیں گے تاجر رہنما نئی میر اور میاں وقار کی پریس کانفرنس نوٹیفیکیشن نظر انداز عدیات کے قیمتوں میں منمانہ اضافہ عدیات کے قیمتوں میں 68 فیصد اضافے پر مریض اور لواہتین پھٹ پڑے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ لوگوں کو بڑی امیدنسی ہے اس مجودہ گورنمنٹ کے یہ انشاءاللہ مطلب ہے عوام کو ریلیف دیں گے ہر چیز میں انہوں نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے لوگ سرپا اعتجاج ہیں غریب آدمی ہے وہ کیسے میڈیسن خریدے گا پہلے ادھنی مہنگائی ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں کمی کرے تاکہ ہر بندہ جو ہے میڈیسن خرید سکے دوائی اتنی مہنگی ہو چکے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس کو عوام کو تھوڑا ریلیف دیں پندرہ پرنسلنٹ پہلے بھی زیادہ کر دی ہیں پہلے پہلے زیادہ تھی پھر حکومت نے یہ میری بجٹ کیا پتہ نظر میں تھوڑا بہت ریلیف دیا تو ہے لیکن کو خاص نہیں ہوا علیمہ خان کے دبائی فلیکس پر ٹیکس ادائیگی کا معاملہ ڈیڈلائن گزرے تین روز گزر کے علیمہ خان نے ایف بی آر کو ٹیکس اداد نہ کیا دو کروڑ اکیس لاکھ روپے واجب الادا بچوں کے لیے بڑی خبر میکمہ سکول ایڈکیشن کا مزید چلڑن لائبری کامپلیکس بنانے کا فیصلہ چلڑن لائبری کامپلیکس صوبے کی مزید چھے ڈیویزنز میں بنایا جائیں گے اور فلم شوائکین کے لیے خوش خبری پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنے کے تیسٹے پارک کی تیاریاں شروع فلم میں معروف ادا کا چلوا کر ہوں گے